السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے عورت کا جوڑا لگا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے جواب اتا فرما دیجئے دیکھیں جوڑا کس سے کہتے ہیں عورت بعض وقت جب عورت غسل کر کر ناہ کر باہر آتی ہے تو بالوں کو گول مول کر کے وہ باندھ لیتی ہے تو کیا اگر عورت اس طرح بالوں کو باندھ لے اور نماز پھڑ لے تو اس کی نماز ادا ہوگی نہیں ہوگی آپ حالات میں یہ جوڑا بنا رہا جائز ہے کے نا جائز ہے دیکھیں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے جوڑا دو قسم کا ہوتا ہے ایک بالکل جو سر پر جوڑا باندھ لیے جاتا ہے ایک ہوتا ہے گدھی پر جوڑا باندھنا دو صورتیں بنتی ہیں اس کی پہلی صورت جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر پر ہی بندہ پیچھے کر لیتا ہے ایسے یعنی کہ جو میرا ہاتھ سمجھ رہا پیچھلی سیٹ پر ایسے بنا لیتا ہے یہ نا جائز ہے ایسا نہیں کرنا یہ نماز کے اندر بھی نہیں ہے اور آپ حالات میں بھی اس طرح جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے البتہ نماز ہو جائے لیکن نا جائز ہے ایسے نہیں کرنا جوڑا کون سا باندھنا ہے جو گدھی پر بالوں کو جوڑا اور گدھی پر جوڑا باندھ لیا یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت ہے بلکہ یہ احسن ہے کھلے مالوں کی منصبت عورت اگر گدی پر جوڑا باند لے گی اس کی اجازت ہوگی ٹھیک ہے تو جو پہلے مالا ہے اس کی اجازت نہیں ہے وہ ناجائز ہے اس سے بچ رہا ہے تو نماز دوروں صورتوں میں ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن کرنا دوسرے والا گدی والا کام ہے پہلا نہیں کرنا ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا ہے ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شکریہ